بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کے دورے پر نیوزلینڈ کے قرکٹ ٹیم موجود ہے اور ٹی ٹونٹی سیریز دونوں ٹیموں کے دنمیان برابر ہو چکی ہے دو دو مقابلوں سے اور اب دونوں ٹیموں کے دنمیان سیریز کے باقی تین ایک روزہ مہین ناشنل سٹیڈیم کراچی میں اور پاکستان ٹیم نے تین تبدیلیاں کی تھیں دوسرے ایک روزہ مچ میں شاداب خان نہیں کھیلے تھے شان مسود نہیں کھیلے تھے اور شاہین شاہفرید نہیں کھیلے تھے اس ویڈیو میں شاداب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا پاکستان وائٹ بول ٹیم کے نائب کپتان اور ون ڈے کرکٹ میں ان کی گار کردگی میں وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی جو کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں نظر آ رہی ہے اور شاداب خان جو ہے وہ پاکستان ٹیس اسکوٹ کا بھی حصہ نہیں ہے تو اب وائٹ بول ٹیم کے آل ڈاؤنڈر کی حیثیت سے نائب کپتان کی حیثیت سے آگے آنے والے دن ان کے لیے خاصے مشکل ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی فٹنس دوسری ان کی ایک دن کی کرکٹ میں کار کردگی اس کے آگے بہت بڑے سوالیاں نشانات لگے ہوئے ہیں اور جو پنڈی کی پچھ تھی اس پچھ کے اوپر جس طرح پہلے میچ میں ٹونائنٹی پلس کیے نیوزلینڈ کی ٹیم نے پھر دوسرے وانڈے انٹرناشنل میں انہوں نے 36 رنز کیے تو شداب خان ٹیم کے نائب کپتان ہے تھینک ٹینک کا پارٹ ہے انہوں نے اس چیز کو مناسب سمجھا ہوگا کہ جنب اس میچ میں آرام کر لیتے ہیں پھر روٹیشن پولیسی جو ہے اس کو بھی یہاں پر اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اسامہ میر کو موقع دیا گیا جن کے دس اوبر میں 60 پلس رنز بن گئے اور اگر شداب خان اس دوسرے ایک روزن آج میں کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی نیوزلینڈ کے جو بیٹرز تھے وہ کچھ ایسا ہی برطاؤ کرتے ہیں شداب خان پاکستان ٹیم کے تھنگ ٹینک کا پارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بریف کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آل راؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹیم کے انتہائی اہم کھیلالی ہیں لیکن جن چیزوں کے اوپر ان کی کارکردگی کے آگے سوالیاں نشانات ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ پاور پلے میں بہت کم بول کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے اوور جو ہیں جب سٹارٹ کرتے ہیں تو بس تھک 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 چاہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہو چاہے وانڈے کرکٹ ہو وہ ختم کر دیتے ہیں وہ ٹیم کے انتہائی اہم بولر ہیں لیکن نہ تو کپتان ان کے اوور رکھتے ہیں نہ وہ خود اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اب سوالات کی اٹھ رہے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا شاداپ خان جو ہیں وہ اپنے لیے ہموار کرنا چاہتے ہیں راستوں کو کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیسٹ ٹرکٹ میں ابرار نے جس طرح آکے کارکردیگی کا مظاہرہ کیا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ونڈے کرکٹ میں اب اسامہ میر نے جس طرح ملتان سلطان کے لیے اندرکار کردیگی کا مظاہرہ کیا اور وہ دیفنیٹی ریل تھریٹ ہو سکتا ہے شاداپ خان کے لیے کیونکہ یہ ورلڈ کپ کا سال ہے اور جو بھارت کی پیچز ہوں گی وہاں پر ایک اچھے بول کو ٹرن کرنے کے ساتھ ساتھ ہائی آم ایکشن کی حیثیت سے اسامہ میر جو ہے ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور پھر وائی نوٹ اگر ہم اسپنرز کی بات کر رہے ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں نواز کی اماد کی اماد ہوتے ہیں تو نواز نہیں ہوتے نواز ہوتے ہیں تو اماد نہیں ہوتے وائی نوٹ اگر اسامہ میر اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں تو کیوں ان کو ٹیم میں نہیں رکھا جا سکتا ہم نے ماضی میں عثمان قادر کو ٹیم میں رکھا لیکن وہ کہیں کھیلے تو ان کو بولنگ نہیں ملی معتادت مرتبہ وہ ٹیم سے باہر ہی بیٹھے رہے لیکن شاداپ خان کو جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا انڈر دی کیاپٹن سی سرفراز ڈیمر 2017 چیمپنس ٹروفی کی جیت میں ان کی کارکردگی میں وہ ٹھہراؤ وہ پرفارمنس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیک آف دکھائی نہیں دے رہا ان کی کارکردگی کہیں رکھ سی گئی ہے اور اس چیز پر شاداپ خان کو کام کرنا ہوگا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاداپ خان مکمل طور پر فٹ نہیں ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاداپ خان جو ہے وہ ایک ٹیلر میٹ سیچویشن میں اپنے آپ کو رکھ کر کھیلنے کے خواہش مند ہیں تو چیلنج سے بھرپور کرکٹ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے اہم کھیلاری ہیں کپتان ہے لیکن ان کی کپتانی میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی کارکردگی خود ان کی اپنی کارکردگی اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نمبر چار پر بیٹنگ کے لیے بلکل سوٹ نہیں کرتے اور اگر وہ نمبر چار پر بیٹنگ کرتے ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے تو ان کو افغانستان کے خلاف شارجہ میں جب کپتانی کا موقع ملا تھا وہاں پر انہوں نے اپنے اوپر اماد وسیم کو بھیجا وہاں پر انہوں نے اپنے اوپر نواز کو سوری آزم خان کو بھیجا جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں ان سے نیچے بلد بازی کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ تو کھولا تزاد ہے تو دیفنیٹلی ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوگا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تینک ٹینک کی خواہش ہو کے جنہاں آپ روٹیشن پالیسی پر چیزوں کو لے کر چلیں لیکن تیسرے میچ میں اگر شاید آپ خان کھیلتے ہیں تو یہ پچ اسپینرز کے لیے خدر مناسب ہے اس کمپیر پنڈی کرویٹ سٹیڈیم راول پنڈی تو بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر چکا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ